سیدے بلد آدم خیل الانام اس پہلاک و دور اس پہلاک و سلاح میرے عزیز دوستو جمہوریت کہتے ہیں ایک بہت وسیع اتحاد کو کہ آدمی مذہب خاندان علاقائیت ساری تفریق سے اوپر اٹھ کر کے ایک علاقے میں رہنے کی وجہ سے ایک قوم کہلاتا ہے قرآن کریم کی آیتیں اس سے بھری پڑی ہیں کہ اللہ نے نبیوں کو ان کی قوم کی طرف بھیجا اس میں ایمان اور کفر سے کوئی فرق نہیں پڑتا ایک سرزمین میں ایک علاقے میں رہنے والے ایک قوم کہلاتے ہیں شیخ الاسلام مولا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ دنیا کے ان روشن خیال ان دانشوروں میں ہیں اور ان ماہرین اور اسلامی فلسفی کے لوگوں میں ہیں جنہوں نے اسلام کی تشریح کیا اور اسلام کی چیزوں کو کہ انہوں نے متحدہ قومیت کو کتاب و سنت سے اور صحابہ اور انبیاء کی زندگی سے مدلل کر کے پیش کیا ہم اسی متحدہ قومیت میں یقین رکھتے ہیں اسی لئے ہمارے ملک کا دستور اور آئین سکلر ہیں اور ہم یہاں بسنے والے جتنے ہیں ہمارا دھرم ہو مذہب ہو ذات ہو پات ہو زبان ہو بولی ہو علاقے کے رسم و رواج اور ریت ہو سب سے اوپر اٹھنے کے بعد ہم ہندوستانی کہلاتے ہیں جب آپ دوسرے ملک میں جاتے ہیں تو آپ کے پاسپورٹ پر صرف ہندوستانی لکھا ہوا ہوتا ہے اسی ہندوستانی ہونے کے احساس کو جگانے کی ضرورت ہے کیونکہ ہر ہندوستانی دوسرے ہندوستانی کا بھائی ہے چاہے اس کی قوم کچھ بھی ہو اس کی زبان کچھ بھی ہو اس کی اسٹیٹ کچھ بھی ہو اس کے خاندانی رسم و رواج کچھ بھی ہو جب ہم سب ہندو مسلم سکھ عیسائی مل کر کے کھڑے ہوں گے ہم سب ہندوستانی کہلائیں گے اور ہندوستان کی تعمیر ترقی پختگی اور مضبوطی اسی وقت ہوگی جب یہاں بسنے والی ساری ایک آئیاں ہندوستانی ہونے کے بنیاد پر متحد ہوں گی اور آوین کو سروپر ہی سمجھیں گی اور سب سے بالا رکھیں گی ہمارے دلوں میں آئین کا بہت احترام ہے اس لیے آئین کا احترام ہے کہ آئین نے ہم کو مذہب کا احترام کرانا سکھایا انسانیت کا احترام کرنا سکھایا خاندانوں کا احترام کرنا سکھایا اپنے بڑوں کا آدھر اور سمان کرنا سکھایا اور قانون پر عمل کرنا اور قانون کا احترام کرنا سکھایا ایک انسان کو ایک سماج میں جینے کے لیے جتنے طرح کی ضرورت پڑتی ہے ہمارے آئین میں وہ ساری چیزیں موجود ہیں وہ آئین ہندوستان کے سارے نواسیوں کے لیے باشندوں کے لیے چاہے وہ پنجاب کے رہنے والے ہوں چاہے منیپور اور ناغا لینڈ کے رہنے والے ہوں یہ آئین سب کے لیے انصاف دلاتا ہے برابری دلاتا ہے اور بھائی چارہ سکھاتا ہے جمع تولما کی انٹیں پورے ملک میں پھیلی ہوئی ہیں ملک کے ایک سرے میں پنجابی زبان بولی جاتی ہے دوسرے سرے میں منیپوری اور آسامی زبان بولی جاتی ہے کسی اسٹیٹ میں مراتی بولی جاتی ہے کسی میں بنگالی بولی جاتی ہے لیکن ہماری یہ بولیاں ہم کو ہندوستانی ہونے سے الگ نہیں کر سکتی پنجابی بولنے والا مراتی بولنے والا بنگالی بولنے والا ہندوستانی ہونے کے نکتے پر متفق ہو جاتے ہیں اسی جذبے کو فروغ دینا ہے اسی بھائی چارے کو بڑھانا ہے اور ہر ہندوستانی ماں بہن بھائی کو بڑوں کو چھوٹوں کو تمام ذاتوں کو تمام فرقوں کو تمام مسلکوں کو تمام لوگوں کو اس جمہوری اور قومی اتحاد پر کھڑا کر کے ملک کی تعمیر و ترقی میں حصہ لے کر کے اس ملک کو اور ترقی دینا ہے اس لئے جمہوری ہندوستانی بعض آفتہ تحفظ جمہوریت کے عنوان سے بعض آفتہ قومی ایک جہتی کے عنوان سے نیشنل انٹیگریشن کے عنوان سے ملک کے کونے کونے میں جلسے کرتی ہے لاکڈاؤن لگنے سے پہلے پچھلے دو سال میں جمہوریت پورے ملک کے گوشے گوشے میں ساڑھے پانچ سو پروگرام کیے تھے قومی ایک جہتی کے یعنی نیشنل انٹیگریشن کے جاتیا سماکرتی کے یہ ملک کی بہت بڑی ضرورت ہے ہم کو اپنے بچوں کو پڑوسیوں کو دوستوں کو یہ سمجھانا چاہیے کہ کوئی بھی تفریق ہم کو بھائی بھائی ہونے سے الگ نہیں کر سکتی ہماری شکل ہماری بولیاں ہمارے دھرم ہمارے مذہب سب الگ ہو سکتے ہیں لیکن ہندوستانی ہونے کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کے بھائی ہیں اور ایک دوسرے کا ہمارے اوپر حق ہے یہ ہم کو ہمارا اسلام سکھاتا ہے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم پر دوہری ذمہ داری آتی ہے کہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کریں ہندوستانی ہونے کی وجہ سے جو تقاضے ہیں وہ تو ہی ہیں لیکن کلمہ پڑھنے کی وجہ سے مزید ہماری ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ امانت دیانت کے ساتھ اپنے بھائیوں کے ساتھ اور پڑوسیوں کے ساتھ پیش آئیں کسی کے ساتھ حسن سلوک کرنے میں اس کا مذہب اس کی عداوت تک رکاوٹ نہ آئے قرآن کہتا ہے کہ کسی دشمن کی دشمنی کی وجہ سے تم کو عدل نہیں چھوڑنا چاہیے یہ اسلام کا پیغام صدر محترم حضرت مولانا سید عرشمدی دامت برکاتوں پورے ملک میں اس طرح کے اسٹیش سے دیتے ہیں اور جس کے بہترین اثرات پڑھتے ہیں کہ ہندوستان کا ہر طبقہ حضرت کا دل سے احترام کرتا ہے اور آپ اس میں پیار و محبت باٹھتا رہتا ہے اللہ تعالی حضرت کے عمر برکت عطا فرمائے اور ہم کو ان کا پیغام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرنے کی توفیق عطا فرمائے میں نے چند کلمات اس مناسبت سے کہہ دیئے کہ آج کا ہمارا جلسہ جمعہ تلمہ ہند کا یہ جلسہ ہے جو تحفظ جمہوریت کے عنوان سے شہر بمبئی کے آزاد میدان جس دلچسپی کے ساتھ بیٹھے ہیں اسے ہی بیٹھے رہے ہیں ہمارے پروگرام کے چند نام ہیں انشاءاللہ اتر پردیش کے صدر محترم حضرت مولانا سید آشاد رسید آمد برکاتوں میں اظہار خیال فرمائیں گے شہر بمبئی کے نامی گرامی عالم دین ولوہ کونسل کے جنرل سیکریٹری مولانا محمود دریابادی خطاب فرمائیں گے مفتی اسماعیل صاحب جو آپ سب کے نزدیک چہتے اور محبوب اور مطارف ہیں دارلوم دیوبند کے رکنے شورا ہیں اور جمع تلمہ کی ورکنگ کمیٹی کے ممبر ہیں وہ اظہار خیال فرمائیں گے اسلاح معاشرہ کے عنوان پر نازم اسلاح معاشرہ حضرت مولانا سید آزہر مدری تھوڑی دیر اظہار خیال فرمائیں گے اتنے میں صدر محترم تشریف لے آئیں گے پھر صدر محترم کا خطاب ہوگا دعا ہوگی دس بجے سے پہلے پہلے یہ مجلس مکمل ہو جائے گی